مار نہیں انہیں میرے دوار کیتا ہے میرا دشوری انہیں میرے دوار چلایا ہے دوار میں نہ مانگا یہ دواری جو کسے نے بھی ہو دیتا ہے تو کیا السلام علیکم ناظرین میں تارک ثانی تے تسیوی ایک لیو میرا یوٹیوب چینل ریب اٹھ انٹرٹینمنٹ پلاس آج بڑی ہی کلاسیکل فلم لے آگے تو آجی فلمتی چیز حاضر ہو رہے ہیں اس فلم دے اندر سلطان رائی صدیر اور رکسانہ نے بڑا ہی شندار اور بڑا ہی جانتار کام کیتا ہے ناظرین نے اپنے دوار دی سپر دوپر ہیٹ فلم سی اس فلم دے نائے خون پسینہ ستائی فروری انیس سو بہتر بروز جمرات ریلیز ہونوالی ایک بلیک ان وائیڈ پنجابی فلم خون پسینہ اس فلم دے جڑا موضوع ایک سوشل موضوع تے بلائی گی ہے کہ زمین جری ہوندی ہے اس دے ملکیت ہونی چاہی دیئے جڑا اس دے حالواند ہے اور اس فلم دے اندر اگر بیکھے جائے تھے صدیر رکسانہ اور سلطان رائی نے کلاسیکل قسم دا کام کیتا ہے اور اصابت کیتا ہے کہ وہ ورش ٹیل فنکارن اس فلم دے اندر پہلی دفعہ تُس ہی دیکھو گے کہ کوئی ویلن ٹوپی سوٹ پا کے کوڑے دیوتے ہیروندہ پچھا کر رہا ہے اور ایک کریکٹر صرف تن پتہ ہے کہ ہی کی بندہ ادا کر سکتا ہے کہ اس دا نام سلطان رائی اس فلم دے دا کارن صدیر سلطان رائی فردوس رکسانہ اجمل مزر شاہ رنگیلا تایہ برکت ناصرہ تے سلمہ ممتاز حدیات حسن اسکری فلم ساز اقبال چودری تے مبارک ایدل خاری سن حزین قادری تے ادا مزک دیتا ہے جی اے چشتی نے اے داری بہتا گیا چودری اور تو فکر نہ کر میں دا انہیں در والا نا لازش را پاہ اے دے شاہر سندی قادری کلکار مالا نسیم بیگم رول نیلا تے احمد رشتی ناظرین اس فزندے اندر سلطان رائی نے بطور ویلن کام کیتا ہے اور بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے ایک کہانی ہے ایک کسان دی تے ازی پینڈ دی آپس ہی جڑا پیار ہون دے ازی ایک کسان دی اپنی تردی دے نال پیار دی اس سندے اندر صدیر نے ہیری دا کریکٹر دا کیتا ہے جی دی پینڈ لادو ہون دی تے لادو دا کردار اداکار رخصانہ نے دا کیتا ہے اببا پہلا تو انہوں ہے پوچھا جی انہوں کو جی اجمل نے انہ دوان دے پیو دا کردار دا کیتا ہے جیڑا کے ایک جاگیردار دا غلام ہون دے یعنی کہ مزارہ ہون دے اور جاگیردار دے کاریچ کام کر دے جاگیردار دے زمینہ ہون دے اخ سچ چک ہے ساڑے حالی پتا صدیر نے ایک ایسے غیرتمن نوجوان تا کردار دا کیتا ہے وہ اے سمید ہے کہ ایجرد زمین جستے میں حل چلا رہے ہیں اے ترقیم ماں ہیں میری رخصانہ اور صدیر نے ایسی شندار اور جندار ایکٹنگ دا مزارہ کیتا ہے کہ اے فلم بے کے تونوں لگے گا کہ جیسے وہ آپسی حقیقی پینڈ پر آؤں نے مزار شاہ نے اس فلم دے اندر اسبے معمول ایک ویلن دا کے دار دا کیتا ہے جیڑا کے بہت ظالم شخص ہوندہ ہے اور وہ مزارے انہوں اپنی ذاتی ملکیت سمجھن پینڈ دے ریانہ لے لوکہ انہوں اپنی ذاتی ملکیت سمجھن پینڈ دے جیڑے مزارے ہوندن انہوں اپنا غلام سمجھن دے سلطان انہوں اس فلم دے اندر بطور ویلن بہتی شاندار کامتا مزہرہ کیتا ہے اے انہی سو بہتر دی فلم سی اور اس فلم دے اندر سلطان رہی نے بطور ویلن بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے اور ایک ظالم اور ایئی شخص رول دا کیتا ہے جیڑا کے پینڈ دیاں کڑیاں نوں اپنی ذاتی ملکیت سمجھن دے صدیر جیڑا ہیرہ ہوندہ ہے ایک بادر اور غیرتمن نوجوان ہوندہ ہے اپنی ترتی تے حلوہ کے او زمین دا سینہ چیر کے اپنے واسطے اناج اگان دی کوشی کردہ ہے جیڑا سلطان رہی لادو دی عزت والا ہاتھ فیراندہ ہے تے سلطان رہی تے صدیر ہیرے دا آپسی ٹکرا ہوندہ ہے اور اسی تے او سلطان رہی نے بہت زیادہ ماردہ ہے جہ دو جہ گردار نوں پتا چلتا ہے جہ گردار مزر شاہ تے سلطان رہی آپسی پراہون دن جہ دو جہ گردار نوں پتا چلتا ہے کہ ہیرہ ایک معمولی مزارہ ہے کہ اس نے او دے پراہون نوں زخمی کیتا ہے انہوں غصہ آ جاندہ ہے جیڑی بیلندی جوڑی ہوندی ہے جیس دن آل او حلوارے ہوندہ ہے وہ کیونکہ مزر شاہ نے او خرید کے دیتی ہوندی ہے کرزیں توڑتے آکے اپنی جوڑی واپس لے جاندہ ہے اور ناظرین اس اتھے جڑا سین ہے اور بڑے شاندار ہے صدیر جڑا ہیرہ ہوندہ ہے جہ دو ہیرہ جڑا ہوندہ ہے وہ خود جوڑی دی جگہ بیلندی جڑی جوڑی جگہ حالی جوتیاں ہوندہ ہے کہ او دی پین پچھے او دی پین پچھے حال جوتری ہوندی ہے اور زمیندار آندہ ہے اور آکے او دا پانی جڑا ہوندہ ہے او دا پانی بند کردیں دے اور خدا دی رحمت کنوں وہ منگ دے خدا دی رحمت جوش ہی چاندی ہے اور اسمان تو می ورست دے اور ترتی جڑینا وہ جلد تھل ہو جاندی ہے سلطان رہ نے بڑا ہی شاندار بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے اور ایسا ورست ہے ایل فنکار بینڈ کے سامنے آئے تو سی اے فلم ایک ہوں گے تو انمازہ آئے گا اے فلم یوٹیوب کے موجود ہے تو سی جا کے ایسا شاندار کانی بیگ سکتے ہو ایسا شاندار میوزک بیگ سکتے ہو اور ادیتکار حسن اسکری نے جڑا موضوع چونے ہیں میں سامنہ کے بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی لجواب موضوع ہے ادیتکار حسن اسکری نے اس چلم پر اپنی گرپ مضبوط رکھی ہے اور اس فلم دے اندر سلطان رائی صدیر اور رخصانہ نے بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے اگر تو ان میری معلومات اچھی لگئے میرے چینل لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو رب راکھا